بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں سب کے صبح صبح کا تائم نہیں ہے آج آج ہے شام کا تائم ویکنڈ ہے اور ہم لوگ نکلے ہیں بچوں کو لے کے باہر ایک ڈیٹھ ہفتے سے بہت زیادہ مصروفیات چل رہی تھی تو بچوں کو جو ہے وہ کہیں لے کے نہیں جا سکے اور تاہا اتنا ہی ٹائم سے کوئی ایک ہفتہ ہو گیا بول رہا ہے کہ مجھے فیرنس ویل جانا ہے تو بس پھر آج ہمیں موقع ملا اور ہم ان کو لے کے آگئے ابھی رات کے کوئی آٹھ بج رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ذرا اندھیرے میں جانے کا مزہ آتا ہے اور دن میں دھوپ بھی ہوتی ہے گرمی بھی تو اس لئے ہم لوگ نہیں نکلے شام کے ٹائم پہ نکلے ہیں گیانہ بجے تک یہاں پہ کھلا ہوا ہے سب کچھ تو کھوم پیر کے آرام سے واپس جائیں گے پہنچ گیا ہے ہم اور بس ابھی ٹکٹ لیتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا ایک بار ہم پہلے آئے تھے بہت پہلے آئے تھے تو بہت زیادہ رشت تھا یہاں پہ اور ہم لوگ لائن دیکھ کے ہی واپس چلے گئے تھے لیکن آج جو ہے وہ تھوڑی سی لائن ہے اور تقریباً دس منٹ میں ٹکٹ لے کے اور ہماری باری بھی آگئی تھی اور بس ہم چلے اندر بس جلدی سے یہ فل ہو جائے گا اور چھے منٹ کی یہ رائیڈ ہے تین چکر ہے دو دو منٹ کا ایک چکر ہے کچھ ایسے ہی ہے تو بس یہ ہم لوگ لیں گے دیکھنے سے باہر سے دیکھنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا اتنا اونچا ہے لیکن جب یہ چلا تو پھر پتا بھی نہیں چلا کہ اتنے آرام سے کوئی ڈر نہیں لگا لیکن بس جب اوپر جا کے رک گیا ایک ہائیڈ پر کے نیچے بھی لوگ بیٹھ رہے تھے تو تب تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا جب ایک جگہ پھر رک گیا لیکن جب تک چلتا رہا تب تک پتا نہیں چلا اور یہ اتنا خوبصورت منظر لگ رہا تھا پورا بودھاپیس دیکھ رہا تھا اور یہ سنسٹ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا دیکھیں اتنا خوبصورت منظر ہے یہ جو پروٹیکشن لگی ہوئی ہے روڈ لگے ہوئے ہیں دروازے اچھے سے بند کی ہوئے ہیں اور جو گلاس ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ مضبوط ہے تو باہر کا منظر کیمرے سے اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا جتنا کہ ہم لوگ ریل دیکھ رہے تھے اس قدر خوبصورت جگمگاتا ہوا پورا شہر ماشاءاللہ بہت بیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ بہت بہت دیکھا میرے پیچھے ہمارے پرکیوں نے مجھے لیکن میں دیکھتے ہیں ہمارے پیچھے ہیں انہید ہے اس کا منطق بائد ہے آپ کو باتہ یہ چل رہا ہے آہا بہتہ ہے آہا آپ چل رہا ہے اوہ روز بہتہ اس میں ہرہ غرف وہ ہر کہ وہ اور بیل آہ کہ ان بیٹھ کے بیٹھ کے بھی کچھ دکھیں پھر ہمیں اپنے تاہا کی خواہش پہ ہم نے بھی لے لیے فیرس ویل کے مزے اور بہت مزا آیا کافی چلگہ دیکھ کے اور بیٹھ کے بس اب یہاں سے میں لوں گی زارہ کی پرائم یہاں پارکی میں کھڑی کی تھی میں نے اب ہم نکلے ہوئے ہیں تو فیرنس ویل کی رائٹ کے بعد یہ ہے بودھر پیسٹ کی فیشن سٹریٹ اور ادھر یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے چاند جو کہ دو تین مہینے کے لئے انہوں نے لگایا ہے تو وہ ہم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں سونا ہے اور تصویروں میں دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت ہے تو ابھی ہم اسی طرف چلتے ہیں راستے میں یہ جو بھی کرتب ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کافی شو چل رہے ہیں ویکنڈ ہوتا ہے تو پھر کافی ایسی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے مزا آتا ہے زارہ بھی بہت خوشی سے مزے سے دیکھ رہی تھی اس کو کچھ نیا لگ رہا تھا انجوائی کر رہی تھی وہ بھی بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ہم نے یہاں پہ دیکھا اور اب ہم چلتے ہیں آگے کیونکہ جو وہ چاند انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ بہت انڈ پہ کر کے لگایا ہے پھر ادھر سے ہم گھر کے لئے نکل جائیں گے شاید کچھ کھائیں گے پییں گے شاید نہیں لیکن واپس اس راستے سے نہیں آئیں گے یہ دیکھیں یہاں کا رکشہ کتنا پیار ہے سائیکل رکشہ چال رہے ہیں چال چال کے بچے بہت تھگے تھے لیکن فائنلی ہم اس مقام پر پہنچ کے جہاں پہ ہمیں چاند نظر آگیا چل چل کے بہت تھگے تھے لیکن یہاں تک پہنچنا ہمارا بیکار نہیں گیا کیونکہ یہ واقعی ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہوا میں ہے ویسے یہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے لیکن وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہی بس چاند کے ساتھ میرے تین چاند وہ چوتھا کدھر ہے ہاں وہ یہ تھگ گیا ہے یہ بیچے بیٹھا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ اس کو بھی بلاؤں گی اور تصویریں وغیرہ بنائیں گے اور پھر ہم چلیں گے گھر آج کا ولوگ یہی پہ ہی ختم کروں گی کیونکہ بہت زیادہ تھگ چکے ہیں اور آج کا ولوگ گھومنے پھرنے کے نام تاہا کی اتنی زیادہ بری حالت ہوگی تو یہ دیکھیں وہ چل بھی نہیں پارتا ہم چلیں گے گھر کچھ کھانے بینے کی بھی حمد نہیں رہی چلیں جو ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملوں گے اللہ حافظ